عوام کارگرٹ اس لیے ہوتی ہے کہ عوام جب نلائک ہوتی ہے نا نلائک اب کشمیری ہیں نا کشمیری نے سسی کی انڈیا کے ساتھ مل کے آج زلیل ہو رہے ہیں ہم لوگ سسی کرتے ہیں الیکشن کے دلوں میں سوچتے ہی نہیں کہ ہمارا مستقبل کن کے ساتھ بیچر ہے کشمیریوں کی بات کی آپ نے کہ انڈیا کے ساتھ مل کے زلیل ہو رہے ہیں پاکستان میں جو کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں وہ کیا حوشحال ہیں بابو خوشحالی کی بات ہے میں ان کو مذہبی ازادی نہیں ہے میں آپ ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سوال ہی غلط کر رہے ہیں مسلمان جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو مذہبی ازادی ہے سوال الٹے نہیں یہ سوال غلط ہے یہ ان کا سوال غلط ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کو مذہبی ازادی ہے میں مذہبی ازادی کی بات نہیں کی نہیں وہ کہہ رہے کہ خوشحال ہیں وہ خوشحال ہیں میرا دیکھیں مجھے مولے کا موقع دیں فرانس نے بھی دس ملین ڈالر کی ایڈ کا وعدہ کیا ہے اس کو لے کر پاکستان تحریک لبائک نے کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا ایک ہفتہ پہلے یہ انہوں نے کیا ہے دس ملین کا تحریک لبائک پاکستان اس ایڈ کو بھی نہیں مانتی ہم اس ایڈ کے بھی خلاف ہیں تو پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا پروٹیسٹ ہر چیز کے اوپر جب ہم اتجاج کرتے ہیں تو ہر بندے کو یہ لگتا ہے یہ پاکستان کے خلاف ہیں ہمارے قائد محترم نے ہمارے قائد محترم نے بقائدہ طور پر بیان ریکارڈ کروایا آپ نے کہا جی ہم اس ایڈ کے اوپر بھی لانت بھیجتے ہیں اور جو وہاں پر جا کر انہوں نے ایڈ لیے لے کے آئے ہیں جو لارے ہیں وہ ساری کے ساری کو ہم اس کے اوپر لانت بھیجتے ہیں کروڑوں پاکستان کے اسلام کی حربت پر قربان ہوتے ہیں ہو جائے ہو جائے اسلام پہلے پاکستان پہلے اسلام پہلے پاکستان پہلے میری بات سنیں میں مولوی نہیں ہوں نہیں ایک وضاحت ہوتی ہے نہیں ایک وضاحت ہے یہ قائدین سے کریں ہمارے جذبات کے سوال کریں ہم سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا غزوہ ہند غزوہ ہند کا مرکز آپ کا پاکستان ہے انشاءالہ اور آج سے چھبی سال پہلے جو تحریکلے بیگ بنیے نا یہ کس نے بنا دیئے آپ کو بتا ہے آپ بتا دیں سب سے پہلے اسلام ہے اس کے بعد پاکستان ہے بیسیت مسلمان سب سے پہلے دین اسلام ضروری ہے ایسے کروڑوں پاکستان دین اسلام کی حرمت پر قربان کیے جا سکتے ہیں